فکر آپ کی میں اب بات کرتے ہیں اولمپک میں جیتے گئے گولڈ اور سلور میڈل کی جس کی قریب اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد ایک گھنٹے کے بعد جس کی میڈل سیرمنی ہونے والی ہیں میڈل سیرمنی اب سے ایک گھنٹے کے بعد پیرس میں اور اس کی چمک سے بھارت اور پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا جذبہ اور پھینڈنا ساف دیکھنے کو ملتے ہیں نیرد چوپڑا نے پیرس اولمپک میں 89.45 میٹر دور بھالا پھیک کر اپنا پرسنل بیسٹ اس سال کا دیا اور سلور میڈل اپنے نام کیا تو وہیں پاکستان کے بہت چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے عرشد ندیم نے گولڈ جیت کر ورلڈ ریکارڈ بنا کر اولمپک ریکارڈ بنا کر دنیا کو بتا دیا کہ سنگھرش سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ صرف دو اولمپک وینرز کی کہانی نہیں ہے بلکہ بھارت سے پاکستان تک کرو دینے والی خبر ہے درد سے کراتے ہوئے نیرد چوپڑا نے جہاں سلور میڈل اپنے نام کیا تو وہیں سنگھرش میں تبکر عرشد ندیم نے گول جیتا ہے ایک نے کروڑوں لوگوں کی امیدوں کا بوجھ اٹھا کر اتیاز رکھتا ہے تو پھر وہیں دوسرے نے تنگی اور بدحالی سے جوچتے ہوئے اپنا کیرتیمان ریکارڈز کے آسمان پر لکھ دیا ہے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کے نیرد چوپڑا کی آٹھ اگست رات قریب بارہ بجے جس وقت پیریس میں نیرد کا ایونٹ چل رہا تھا اس وقت کروڑوں بھارتیہ ٹیلیویشن پر اس احتحاس ایک پل کا گواہ بن رہے تھے سبھی کی دھڑکنیں بڑی ہوئی تھیں کروڑوں دیشواسیوں کو نیرد سے گول میڈل کی آس تھی جب پتہ لگا کہ نیرد تھوڑا دیر سے آئیں گے کیونکہ وہ گول میڈل سے ہیں تو تھوڑا پیچھے سے وہ والا پھیکنے آئیں گے تو ہر کوئی انتظار کر رہا تھا میں بھی کر رہا تھا لیکن نیرد نے ہمیں نراش نہیں کیا درد میں بھی انہوں نے بھارت کے لیے سلور میڈل جیتا نیرد نے بارہ ورش کی عمر میں پہلی بار بھالا پکڑا تھا اور چھبیس ورش تک ان کے پاس اولمپک کے دو میڈل ہو گئے ہیں ایک گولڈ ایک سلور اس کے ساتھ ہی نیرد نے ٹوکیو سے لے کر پیریس تک اپنے بھالے سے وجہ تلک لگا دیا نیرد سے پہلے ریسلر سوشیل کمار کو دوہزار آٹھ کے اولمپک میں برونز میڈل آتا دوہزار بارہ میں انہوں نے سلور جیتا تھا بیڈمنٹن پلئیر پی بی سندو نے دوہزار سولہ میں سلور میڈل جیتا تھا دوہزار بیس میں انہوں نے برونز میڈل اپنے نام کیا نیرد چوپڑا نے دوہزار بیس میں اولمپک گولڈ میڈل جیتا اور اس بار انہوں نے میڈل کے لیے تھرو کر رہے تھے اس وقت بھی وہ درد سے جوج رہے تھے اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی نیرد نے سیزن کا بیس تھرو کیا ہے یہ وہی کھیلاری کر سکتا ہے جس نے ورشوں کی میند اور سنگرش کے ساتھ اولمپک کا سفر طے کیا ہو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ درد میں جیتا گیا اولمپک کا یہ سلور گولڈ میڈل کے برابر نیرد چوپڑا پچھلے کئی ورشوں سے پیروں کے درد سے جوج رہے ہیں نیرد چوپڑا بہت لمبے وقت تک کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے نیرد کے پیر کا درد بڑھ جاتا اولمپک کے لیے نیرد چوپڑا نے یہ درد دیش سے چھپایا اولمپک میں گول جیتنے کے لیے نیرد نے جان لگا دی اب نیرد چوپڑا بہت جلد اپنے ڈاکٹر سے سلاہ لیں گے نیرد چوپڑا کو اپنے پیر کی سرچری کروانی پڑ سکتی ہے پیر اس اولمپک میں سلور میڈل جیتنے کے بعد نیرد چوپڑا نے ٹی وی نائن بھارت ورش سے بھی خاص باتچیت کی اور بتایا کہ انہوں نے کس مشکل پرستیتی میں پدک حاصل کیا ایک ہی تھرو لگا ہے مگر وہ دیش کے لیے اتیاس رچھانے والا ہاں جی ہاں بلکل ایک ہی تھرو تھا پر سہی تھی تھرو تھا لیکن پتہ نہیں مطلب باقی تھرو فاول ہو گئے وہ رنوے سہی سے نہیں بیٹھا بس پر کوئی نہیں فائنلی دیش کے لیے میڈل جیتنا وہ ایک اپنے آپ میں بڑی بات ہے بلکل آج اگر گولڈ کی بات کرے تو ساید وہ اپنا دن نہیں تھا وہ عرشت کا دن تھا لیکن ایسی خوشی بھی دیش کو بہت زیادہ دی ہے گولڈ جیت کے آج سلور میں خوش ہو جائیں گے سپورٹس میں یہی چلتا ہے آپ ڈاؤن سلتے رہتے ہیں ہریانہ سے پنچکولا سے پیریس تک تا ایک سفر تھا چھوٹے گاہوں سے سفر تھا یہاں تک سفر تھا وہ بھی ایک نیا اتیاس دیش کی تھی ہاں جی بلکل جو جرنی رہی ہے کافی ایسی سٹارٹ ہوئی تھی کہ پتہ نہیں تھا یہاں بھی پہنچ جائیں گے اور کافی اچھی جرنی رہی اور کافی اپ ڈاؤنس آئے اور پھر بھی کافی خوشی ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہیں سب سے بڑی بات کی آپ نے کل تیرنگا لہر آئے گا دوسری بار انپکے میدان میں تیرنگا لہر آئے گا اس کی کیا خوشی ہوگی جب تیرنگا اوپر جائے گا لیکن اپنا راشٹر کار نہیں بزے گا بس اس کا ہو ہے اس کی خوشی الگ ہوتی ہے وہ بلکل ٹوٹلی الگ فیلنگ ہے پھر بھی اگر کنٹری کے لیے میڈل جیتا ہے تو اس کی بہت خوشی ہے اور ہمیشہ بس ایسے ہی جیتے رہیں اپنی کنٹری کے لیے اور جتنا زیادہ کریں اتنا ہی کم ہے میڈل تو بہت چھوٹی چیزیں نیرد نے کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا نیرد کے پاس تھا اور سلور میڈل ارشد ندیم کے پاس تھا نیرد اور ندیم دونوں ہی بہت اچھے دوست مانے جاتے ہیں ندیم کی ماں سے اگر یہ سوال جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کیا کہیں گی تو بولتی ہیں دونوں اچھے دوست ہیں دونوں بھائی ہیں میں تو دونوں کے لیے دعا کر رہی تھی نیرد کے لیے بھی دعا کر رہی تھی پچھلے علمپے کے بعد ارشد نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جیولن کی دنیا میں نیرد چوپڑا ان کے رول موڈل ہیں اور یہ تصویر ورش دوہزار تیس کی ورلڈ اتلیٹک چیمپنشپ کی ہے جس میں نیرد چوپڑا نے گولڈ میڈل جیتا تھا جیت کے بعد جب نیرد چوپڑا نے کے ساتھ کیمرمن کو پوز دے رہے تھے تب ہی انہوں نے اشارے سے سلور جیتنے والے پاکستان کے ارشد ندیم کو اپنے فریم میں بلایا اور پھر اس تصویر نے ہر کسی کا دل جیت لیا اولمپک مقابلے کے بعد جہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو دونوں کی کامیابیوں کے میڈل کا وزن تولنے میں جھٹے ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ کس کی کامیابی زیادہ بڑی ہے ایسے تمام لوگوں کو نیرد چوپڑا اور ارشد ندیم کی جو ماں ہیں انہوں نے جواب دے دیا دونوں ماتاؤں نے ایک دوسرے کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کا اس ویڈیو کو بار بار پلے کر کے دیکھیں ہماری اس ریل کو خوب شیئر کریں کیونکہ یہ ہے سپیرٹ آف سپورٹ یہ ہے سپیرٹ آف سپورٹ اور یہ جب سپورٹس پلیئرز سے اوپر اٹھ کر ان کی فیملیز میں بھی دیکھنے لگے تو آپ کہیں گے کمال ہے اب بات اولمپک میں نیرد چوپڑا کو نمبر ٹو پر کرنے والے پاکستان کے ارشد ندیم کی کل رات سہی صرف بھارت اور پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ارشد ندیم کی چرچہ ہو رہی ہے مطلب آپ اندازہ لگائی ہے پہلا تھرو فاول صرف جھکا ہوا کوچ کے پاس جاتے ہیں لگا کہ یہ کیسا تھرو کرے گا اور دوسرا تھرو ارشد ندیم نے نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون میٹر کی دوری تک بھالا پھیک کر پاکستان کو گولڈ میڈل جیتا دیا نائنٹی ٹری مان لیجے اب تک پاکستانیوں کو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ جس اولمپک میں پاکستان نے اپنے سات کھلانیوں کو بھیجا تھا ان میں سے ایک کھلاری پاکستان کے لئے گولڈ میڈل لے آئے گا آپ کو شاید یہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ آخر پچھلی بار پاکستان نے اولمپک میں گولڈ میڈل کب جیتا تھا یہ وہ پاکستان ہے جس کے کھلاریوں کی چرچہ کم بلکہ اس کے آتنکیوں کی چرچہ زیادہ ہوتی ہے آئے دن یہی سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان کے کسی نہ کسی آتنکی کو گلوبل ٹیرس گوشت کر دیا گیا ہے اور ایسے میں جب پاکستان کے چوبیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لئے اولمپک کا گولڈ میڈل گولڈ میڈل ایک دور کا سپنا تھا ارشد ندیم نے اس سپنے کو حقیقت میں بدل دیا اور ایسے وقت میں ارشد ندیم کی باڈی لینگویج اور جو ہم تھوڑی دیر پہلے لیزے کی بات کر رہے تھے وہ اتنا یومیلٹیز کے ساتھ تھا کہ اس نے پورے دیش کو پوری دنیا کو ہر ایک کو انسپار کر دی ارشد ندیم نے پاکستان کے لئے جو سونا جیتا ہے اس کی چمک کے آگے پاکستان کے بڑے بڑے ریکارڈ پھیکے پڑ گئے ہیں لیکن ارشد کے لئے یہاں تک کا سفر آسان نہیں تھا ارشد ندیم کا پریوار پاکستان کے پنجاب براند کے میاں چانو گاؤں میں رہتا ہے یہ لاہور سے قریب تین سو کلومیٹر دور ہے لیکن اس گاؤں کی حالت آپ دیکھیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہاں سے نکل کر دیش کے لئے گول میڈل جیتنا آسان نہیں بہت غریب یہ قربت میں ان کا بچپن بیتا وہ سات بھائی بینوں میں تیسرے نمبر کہیں ان کے پتا محمود اشرف مزدوری کرتے تھے آرثک تنگی کے چلتے ارشد ندیم شروعاتی دنوں میں بانس کے بھالے سے پریکٹس کرتے تھے یہ بھالا بھی خراب ہو چکا تھا وہ کئی سال تک انٹرناشنل لیول کا نیا بھالا بھی نہیں خرید سکے گاؤں کے لوگوں نے ندیم کی ٹریننگ کے لئے پیسے کھٹے کیے اور اس ویڈیو میں آپ ارشد ندیم کے گاؤں کی بدحالی بھی دیکھ سکتے ہیں اسی لئے ارشد ندیم کی اپلبتی کشری پاکستان کی ستہ اور وہاں کی ویوستہ کو تو بلکل بھی نہیں دیا جاتا خالق یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہی وہ جیتے تو ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے کوئی پاکستان کے پی ایم کے بغل میں کوئی مکھن لگانے والے صاحب کھڑے وہ کہہ رہے گی یہ آپی کی وجہ سے ہوا یا آپی کی وجہ سے ہوا ہے اور پاکستان کے پی ایم ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑے پرفلت ہو رہے خیر آرثک مشکلوں اور سویدھاؤں کی کمی کے باب جود ندیم نے اپنے سفر کو دھار دی اولمپک میں گول جیتا ارشد ندیم نے پاکستان کو 32 سال کے بعد اولمپک میں میڈل دلایا پاکستان کو آخری میڈل ورش 1992 کو اولمپک میں ملا دا ارشد ندیم نے چالیس سال بعد پاکستان کو گول میڈل دلایا اس سے پہلے 1984 کے اولمپک میں ہاکی ٹیم نے پاکستان کے لئے گول چیتا تھا ارشد ندیم نے پاکستان کو اولمپک کا پہلا انڈویجول ویکتیقت گول دلوایا اس سے پہلے پاکستان کو دو ویکتیقت ڈرانز میڈل پہ لے ہوئے ارشد ندیم کی کامیابی کے پیچھے برشوں کا سنگھرش ان کی محنت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ارشد ندیم کیسے سنگھرشوں کے جوالہ مکھی میں ٹپ کر سونے کی طرح چمکے ہیں شاید آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ اولمپک میں گول جیتنے والے ارشد ندیم کے پتا ایک راج بستری ہیں میاچانو گاؤں میں جس ارشد نے کل اولمپک میں گولڈ میڈل پر اپنا بھالا پھیکا وہ اولمپک شروع ہونے سے محض چار مہینے پہلے تک نئے بھالے کے لیے سنگھرش کرتے رہے چار مہینے پہلے تک ارشد ٹوٹے ہوئے بھالے سے ٹریننگ کرتے تھے تب وہ اپنے آٹھ سال پرانے بھالے سے ہی ابھیاز کر رہے تھے اور اس وقت ان کی پریشانی سن کر خود نیرہ چوپڑا نے ارشد کی مدد کی اپیل کی تھی اور ارشد ندیم پاکستان کے ان اتلیٹس میں بھی ہیں جن کے پاس کوئی سپانسر نہیں کیونکہ پاکستان میں سپانسر اتلیٹس کو نہیں آتنکیوں کو ملتے ہیں ایسے میں پاکستان کے حکمرانوں کو ہم آئینہ دکھانا چاہتے ہیں ارشد ندیم کی جیت کا گولڈ سندیش یہ ہے گولڈن سندیش یہ ہے کہ آتنکی پالنے سے سمان نہیں ملتا بلکہ ارشد ندیم جیسے کھلاریوں سے دیش کا مان بڑتا ہے لیکن آئینہ ہی جانتے ہیں وہ آتنکی پالتے ہیں ایسے لوگ تو خود بخود وہاں پر نکل کے سامنے آ جاتے ہیں اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ارشد ندیم جیسے لوگ اور زیادہ چاہیے جس دن ایسا ہو گیا اس دن پاکستان کی حالت صدر جائے گی